السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست دانش محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اسلامی فلیک دوستو بہت سارے دوست میں سے پوچھتے ہیں کہ ہم تحریر کیسے لیکن آج کے اس دور کے اندر تحریر یہ بھی ایک فن شمار کیا جانے لگ ہے درزانہ کی بنیاد پر ہم اخباروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک صفحہ وہ تحریر یعنی کالم نویسی کے لئے مختص ہوتا ہے ایسے میں تحریر کے ذریعے سے آ کر آپ کو بتایا جائے کہ ہم تحریر کیسے لیکن تو دوستو آج کی سور میں ہم بات کریں گے تحریر لیکنے کا طریقہ اور تحریر لیکنے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس حوالے سے ہم مکمل ڈیٹیل سے بات کریں گے ویڈیو کو انٹر ضرور دے گے اگر آپ میرے چینل پر نیا آتے ہیں اس کو سپیپ ضرور کیجئے بل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتے رہے دوستو اس سبق کو سیکھنے کے لئے ہم نے بورٹ کا استعمال کیا ہے بلیک بورٹ کا استعمال کیا ہے تاکہ ہم اچھی طرح سے سمجھ سکیں کہ تحریر کے لئے کن کن چیزوں کی ضرورت دوستو ہم بورٹ پر آ چکے ہیں اور ہم بورٹ پر سیکھیں گے کہ تحریر ہم کیسے لکھیں اور تحریر لکھنے لکن کن چیزوں کے ہمیں ضرورت ہے دوستو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے کہ آپ کے پاس مواد کی ضرورت ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ کے پاس مواد نہیں ہے تو آپ تحریر نہیں لکھ سکتے کیونکہ اگر آپ کے پاس کچھ ہوگا تو آپ اس کو زیر کلم لاسکیں گے اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ کو کلم کے زیر کلم لانا وہ آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا تو مواد کے حاصل کرنے کے لئے سب سے جو پہلے طریقہ ہے وہیں مطالعہ جیہاں دوستو آپ کسرت سے مطالعہ کریں مختلف کتابوں کا تو انشاءاللہ اور عزیز آپ کے مواد میں اضافہ ہوگا جس کے ذریعے سے آپ اگر کسی بھی موضوع پر آپ لکھنا شروع کریں گے تو آپ کے پاس جو بنیادی مواد ہوگا وہ ضرور مؤثر ہوگا دوسری چیز ہے مشاہدہ مشاہدہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے ارد گر گومے پیریں اور مشاہدہ کریں جس موضوع پر آپ لکھنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ مشاہدہ کریں تو اس کے ذریعے سے بھی اس موضوع کی مطالعہ آپ کو معلومات حاصل ہو سکتی ہے تیسری چیز جو ہے وہ ہے مقالمہ جیہاں دوستو جس موضوع پر آپ لکھنا چاہتے ہیں یا کسی بھی موضوع پر آپ لکھیں گے تو اس کے لئے تیسری چیز ہے اور تیسرا طریقہ ہے وہ ہے مقالمہ کہ اس موضوع کے اوپر آپ مختلف لوگوں سے یا اس موضوع کے اندر جن لوگوں کو زیادہ عبور حاصل ہو ان کے ساتھ آپ مقالمہ کریں گفتو کے انداز میں تو اس کے ذریعے سے بھی آپ کو تحریر کے لئے مواد میں اثر ہو جائے گا تو تین طریقے ہو گئے مطالعہ مشاہدہ اور مقالمہ یہ تین طریقے مواد کو حاصل کرنے کا جو ہے وہ ذریعہ اور مواد مضمون کے لئے بنیادی حصیت مضمون کیسے لکھیں یعنی ہم نے تو تحریر کے لئے مواد جمع کر لیا لیکن ہم تحریر لکھے کیسے ہیں تو اس کے لئے سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے انوان کا انتخاب کرنا انوان کا انتخاب کرنا اس لئے ضروری ہے کہ ہم اسی موضوع کی مطالعہ پورے جو ہے ہم لکھیں گے اگر ہم جو ہے وہ انوان کا انتخاب نہیں کریں گے تو پھر اس کا مسئلہ یہ ہوگا ہمیں کہ جو ہے ہم جو لکھیں گے وہ بے ربط ہوگا دوسری چیز جو ہے وہ اس زبان پر عبور حاصل ہو کہ جس زبان کے اندر ہم تحریر لکھنا چاہتے ہیں اس کے اوپر ہمیں جو ہے کیا حاصل ہو عبور حاصل ہو کیونکہ اگر ہم زبان پر عبور حاصل نہیں ہوگا تو ہم بہت سارے غلطیاں کریں گے الفاظی غلطی کریں گے اور اس کے علاوہ رموز و عقاف جو ہے ان کے غلطیاں کریں گے تو اس کا مسئلہ اور اس کا جو موہ ہوگا وہ ہماری تحریر پر اثر پڑے گا اور پڑھنے والے کو ہماری جو تحریر ہے وہ محصر نہیں لگے گی اس لئے زبان پر عبور بہت زیادہ ضروری ہے زبان کے اندر پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں الفاظ اگر آپ اردو کے اندر لکھنے چاہتے ہیں آپ تو اردو گریمر پر عبور بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ انگلیش کے اندر لکھنے چاہتے ہیں تو انگلیش گریمر آپ کے لئے بہت ضروری ہے اس کے علاوہ دیگر زبانوں کی بھی یہی مثال ہے تیسری چیز ہے کہ اب آپ نے تحریر لکھنی ہے تو اب آپ کی جان نہیں چھوٹی بلکہ اس پوری تحریر کو پیرگراف میں تقسیم کیا جائے جیہاں دوستو پیرگراف کے اندر آپ کی تحریر بہت زیادہ اچھی لگی گی اور اس کا جو فائدہ ہوگا وہ ہے کہ پڑھنے والے کو سمجھنے میں آسانی لگی گی ٹھیک ہے دوستو پیرگراف میں تقسیم کریں آپ اپنے تحریر کو اور پھر سب سے آخر میں آپ اس تحریر کی نظر سانی کریں کہ جو ہے اس تحریر میں کوئی غلطی تو ہم سے نہیں رہے گی کیونکہ جس وقت ہم لکھتے ہیں پہلی دفعہ میں اس وقت ہمارا ذہن الفاظ جو ہے نا وہ بہت تیزی سے کام کر رہا ہوتے ہیں اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ سے الفاظ رہ جائیں تو آپ نے ضرور نظر سانی کرنی ہے اگر کوئی الفاظ رہ گئے تو اس کا اضافہ کرنے ہے اور اگر کوئی الفاظ زیادہ ہو گئے تو ان کو آپ نے کانٹ چھنٹ بین کر لینی ہے اس کے بعد جو سب سے بنیادی سوال ہے اور آخری سوال ہے وہ ہے دوستو مضبوط تحریر سیکھنے کے پانچ طریقے جیہاں دوستو یہ اگر آپ نے سن لیے اور سمجھ لیے تو انشاءاللہ ازیز آپ تحریر آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوگا سب سے پہلے بنیادی طور پر شروع میں تحریر لکھنا کافی مشکل ہوتا ہے لیکن یہ پانچ طریقے جو میں بتا رہا ہوں اگر آپ ان کو سیکھیں گے تو انشاءاللہ ازیز امید ہے کہ آپ تحریر لکھنا آپ کو آ جائے گا سب سے پہلے طریقہ ہے روزانہ ڈائری لکھنا جیہاں دوستو آپ روزانہ ڈائری لکھنا سیکھیں صبح سے لے کر شام تک آپ جو کر رہے ہوتے ہیں اس میں سے جس کی اوپر آپ لکھ سکتے ہیں آپ لکھیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ ایک بڑے عدیب بن جائیں گے جیہاں دوستو روزانہ ڈائری لکھنا اس کے کئی مثالیں موجود ہیں ہمارے آج کے بڑے بڑے عدیب جو ہے جو کالم نگار ہے ان سے میں نے یہی سنا ہے اور ان کی جو ہم نے سوانے پڑے ہیں وہ روزانہ ڈائری لکھا کرتے تھے اس لئے دوستو آپ اپنے روزانہ ڈائری لکھنے کی عدد ڈالیں اگر ہر چیز نہیں لے سکتے لیکن جو خاص خاص چیزیں جو ایک تعجب اور حیرت انگیز واقعہ آپ کے ساتھ پیش آ جائے دن میں کسی وقت بھی تو اس کو آپ زیر کلم ضرور لائیں دوسرے جو طریقہ ہے دوستو وہ ہے کہانی لکھنا جہاں دوستو آپ کہانی لکھیں گے تو اس کے ذریعے سے بھی آپ کی مشک ہوگی اور آپ تحریر لکھنا آپ کا آ جائے گا شروع میں آپ چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھیں اور ضروری نہیں کہ آپ حقیقی کہانی لکھیں فرضی کہانی بھی آپ لکھ سکتے ہیں فرضی کہانی لکھنے کا طریقہ آپ انشاءاللہ اور عزیز اس کورس کے اندر آگی بھی آ کر پڑھیں گے جو ہمارے کہانی نویز سے اس سے ریلیٹڈ استاذ ہیں وہ انشاءاللہ عزیز آپ کو اس کے متعلق بتائیں گے لیکن دوسرا جو طریقہ ہے کہانی لکھنا یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں تحریر سیکھنے کے لئے جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے کہانی لکھنا اور تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہے تلخیص کرنا تلخیص کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بڑے کی تحریر پڑھیں یا یہ ہے کہ آپ روزانہ کی منات پر آغبار لیں اور اس کے اندر جو کالم نگارے کا جو صفحہ ہوتا ہے اس کو آپ پڑھیں کسی بھی ایک تحریر کو اور پڑھنے کے بعد اس کو سمجھیں اور اس کا خلاصہ نکال کر اس کو اپنے الفاظ کے ذریعے سے لکھیں تو اس کو کہتے ہیں تلخیص کرنا اس کے ذریعے سے بھی آپ کے تحریر میں اضافہ ہو سکتا ہے تلخیص کرنے کے لئے سب سے پہلے چیز ہے کہ آپ اس تحریر کو ایک دفعہ سرسری پڑھ لیں اور دوسری طفعہ آپ پڑھتے ہوئے جو اہم اہم نکاتے ہیں ان کو آپ لائٹس کریں اور تیسری جو چیزیں وہ ہے تیسری طفعہ پڑھنے کے بعد جو مشکل الفاظ ہیں ان کو آپ ترطیب دیں ان کا آپ معنی ڈونڈے اس کے بعد آپ اس کا خلاصہ لکھیں اپنے الفاظ میں دیکھیں جو تحریر کا جو مقصد ہو آپ وہیں لکھیں لیکن اپنے الفاظ میں تو انشاءاللہ آپ کی تحریر میں اضافہ ہوگا تو تیسری چیزیں وہ ہے تلخیص یعنی کسی بھی تحریر کے آپ تلخیص کریں اور اس کا میں آپ کو بتایا کہ آپ تلخیص کیسے کر سکتے ہیں اور چھوتی چیز جو ہے وہ مقالمہ جیئے ہیں دوستو آپ مقالمہ لکھنا سیکھیں کہ اپنے آپ کو مثلا ماں باپ کا باپ اور بیٹے کا آپس میں کوئی مقالمہ آپ لکھیں ایک آپ خود باپ بن جائے اور دوسرے کو بیٹا بنا لیں اب جو ہے نا باپ جو بات اس سے اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ مثلا بیٹا آپ جاؤ اور دکان سے کوئی چیز لے ہو تو آپ اس کو اپنے کلم میں لکھیں پھر جو بیٹا جو آپ دینا چاہ رہے ہیں اس کو تو مقالمہ کے انداز میں اپنے تحریر لکھنا شروع کریں تو انشاءاللہ عزیز آپ کے تحریر میں جو ہے وہ نکھار آئے گا اور آپ تحریر لکھنا سیکھ جائیں گے اور آخری چیزیں وہی مراسلہ جیئے ہیں دوستو اگر آپ کوئی بھی بات یا کوئی بھی جو ہے دوستو کے ساتھ کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کا تحریر سے زیادہ شوق ہے تو اگر آپ مراسلی کی صورت میں لکھیں گے خط کی صورت میں ان کو لکھیں گے تو انشاءاللہ عزیز اس کے ذریعے سے بھی آپ کے جو تحریر میں نکھار آسکتے ہیں یاد رکھئے یہ پہلے دن سے آپ بڑے عدیب نہیں بن سکتے ہیں مسلسل لکھنا شروع کریں مسلسل لکھنے کا مشکل کریں انشاءاللہ عزیز امید ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کی تحریر بھی اخباروں میں چپے گی اور آپ کی تحریر میں ایک نکھار آئے گا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو ضرور سے شیئر کیجئے آگے اور ہاں اگر آپ کو اس طرح کی اور دیگر موضوعات پر ویڈیوز چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ میں ان موضوعات کا ذکر ضرور کریں یا میرے ویڈیو تکلی مجھے دیجئے جاہت